موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام میرے مطابق میں ہوں آئیشہ خالد عبیس صاحب موجود ہیں جناب افتخار احمد آئیشہ آپ کیسے ہو چیپ جاکو میں بلکل ٹھیک ہوں کیا بہت دس سال اپنے ڈیشن کی ہوئی ہے یہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ اس دن کی مناسبت سے ہے پروگرام سال دن والنٹائن ڈی کی بات کرنا چاہی رہا ہو بلکل آپ رلکٹنٹ ہیں میں رلکٹنٹ ہو میری عمر دکھو کہ میری عمر ہے کہ میں اس ویلنٹائن ڈی کے چکر میں پلڑھوں یہ یقینہ اس عمر بھی ویلنٹائن ڈی ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ غیر اسلامی ہے ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے تو پھر اس پہ توالی کیا دلیل ہوگی یقینہ آپ بھی جانتے ہیں اس پہ کوئی دلیل دینا پھر ہو آپ کہیں گے میں بے وکوفی کی طرف ہی جا رہی ہوں گر یہ پھول کونسا گلاب ہی دینے ہیں بلکل ریڈ روز اسے ریڈ روز کیا کیا علیشنشک پہ ہے میں دیکھا کل میں گیا شوپنگ مالز پہ تو غبارے بنے ہوئے ہیں اس پہ دل بنے ہوئے رنگ اچھا نہیں لگتا آپ کو یہ رونت سرخ رنگ استعمال ہو رہا ہے یہ انقلاب کا ہوتا ہے گلاب سرخ رنگ کا محبت کا بھی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سرخ گلاب جو محبت کی علامت ہے تو یہ میں اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہوں اس عمر میں بھی بلکل دے سکتا اور دینا چاہیے آج آپ لے کے جائے گا گلاب کیا کھول کیا ریٹ ہوگا اس کے مارکیٹ میں کھول ہوں گا کافی زیادہ ہوگا یقین ہے بلکل غریب بندہ تو نہیں منا سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ تو لے جائیں گے یہ گلاب تو لے جائیں گے کیا مطلب غریب بندہ نہیں منا سکتا میں لے جاؤں گا کس قسم کا تاثر آپ میرے بارے میں دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں موضوع کی طرف آج چلیں آئیے طالبان نے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں کس بات کی نہیں کی انہیں آج تک ماں سوائے دو چار واقعات کی انہیں نے کہا سب ہم کرتے ہیں اور آیشہ یہ بات افسوسناک ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کی جو سٹرائک کرنی کی جو صلاحیت ہے اس کو منوائے جا رہے ہیں آپ سے طالبان تھے پاٹا میں تھے اس قابل ہو گئے طاقت اتنی استعمال کی کہ ریاست کے ساتھ ڈائلاؤگ کے ہوئے انہوں نے ریاست کو اکتے بٹھا دیا خود اکتے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے حصیت منوائی اور کیسے منوائی کہ جہاں ان کی جی چاہتا ہے وہ بمبلاغ کروا سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو آپ نے مارا اور اس سے ایک تاثر افتخار سب یہ آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جو ہے مطلب ان کے ہاتھوں میں تو نہیں چلی گئے کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ ان کے مطابق ہونا شروع ہو گئے جب آپ نے ان کو اپنے برابر بٹھا ہی لیا ان سے ڈائلاؤگ شروع ہی کر لیا تو گورنمنٹ تو اسی وقت یہ کمپرومائز کر گئے چلے آگے چلتے ہیں اب ہم میں کیا چاہیے کہ لوگ نہ مارے نا قتل نہ ہوں لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے تھے انہوں نے آپ کو ایک طاقت کے طور پر منوا لیا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹکڑا زمین کا جہاں پہ وہ خلافت قائم کر سکتے ہیں اور کھل کے وہ کہہ رہے ہیں جو خوبصورتی ان میں مجھے نظر آ رہی ہے میں ان کو پسند نہیں کرتا ان کے قتل کو ان کے زبا کرنے کو بم مارنے کو دھماکہ کرنے کو لیکن میں کہتا ہوں کم از دم ان کو پتا دھو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہماری ریاست کے جو آرگنز ہیں ان کو پسند نہیں کیا کہنا ہے یہ جو ریاست چلا رہے ہیں ان کو انہوں نے کیا کہنا ہے ان کا کیا مقدمہ ہے ان کے پاس کوئی مقدمہ مجھے نظر نہیں آتا ماں سوائے کہ وہ اپالوجیٹک ہوں ہیں حالانکہ یہ ریاست کا کام تھا آپ کو پرٹیک کرنا مجھے پرٹیک کرنا اگر آپ کو اور مجھے پرٹیک نہیں کر سکتے تو پھر ریاست چلانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے پھر لوگ ٹیکس کیوں دیں لوگ ان کو ان کی بات کیوں مانیں تو پھر ٹھیک ہے طالبان آئیں طالبان آپ کو اور مجھے کیا کہیں گے آپ کو دوبتہ پہننا پڑے گا مجھے جاری رکھنے پڑے جائے گی تو آپ کو دوبتہ پہننے سے ہی ہم مجھے جاری رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر سکون ملتا ہے اور یہ فورس سے نہ ہو اگر ہو تو ہم پھلے گا وہ فورس سے ہو تو اس کا تو سف علاہ ہوں میں کہتا ہوں فورس سے تو دین میں جبر کا تصور ہی نہیں ہے غلط ہے اور اگر جبر سے آتا ہے نا دین تو ہندوستان میں کوئی ہندو نہ رہتا ہم نے اتنے سو سال حکومت کی ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو جبر کرتے ہیں ہندوستان میں کوئی ہندو نہیں رہتا تو مسلمان جبر نہیں کرتا لیکن سوال ہے آپ کا سوال جو ہے وہ واقعہ ہے کراچی کے حوالے سے نا میں کہتا ہوں حکومت کو سوچنا چاہیے کیا کر رہے ہیں یا ادارے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جس صرف غریبوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے یا کوئی اصل ان کو تھوٹ کا بھی آیا تو اس کا مقابلہ بھی کر لیں حکومت میں سے تھوڑا سا سوچا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی طالبان سے مزاکرات کے دوران خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اتنا بہرحال سوچا ہے حکومت میں بہت شکریہ ان کا جی یہ سوچ لیا حالانکہ یہ وہ چیزیں جو آئین میں تہا ہیں کہ ہم اقلیتوں کو بھی ڈیفنڈ کریں گے عورتوں کو بھی ڈیفنڈ کریں گے یہ دین نے بھی کہا ہے یہ انہوں نے کوئی خاص بات کیا کر لیں انہوں نے کوئی طالبان کہیں گے اگریمنٹ ہونے گا ہے کہ طالبان کہیں گے ہاں عورتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور اقلیتوں کو کچھ نہیں کہیں گے وہ ایسا خفیہ ڈالاؤ کیا ہو رہا تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے شاید ایسا وہ خفیہ ڈالاؤ کیا ہے چلیں یہ خبر جو آپ کے بھی سامنے ہے کہ پشابر میں ام لشکر کے سربرا کے خاندان کو قتل کر دیا گیا اتنے واقعات جو ہو رہے ہیں مذاکرات پر کیا نظر ہے پھر آپ کی اس کے دیکھو میں سمجھتا ہوں مذاکرات جو یہ کر رہے ہیں یہ نہیں کو پتا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں میں تو مذاکرات میں بڑا واضح طور پر موقع فقتہ رکھتا ہوں جو شخص آئین سے بالہ تار ہو کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس سے مذاکرات مناسب نہیں ہیں اگر آپ ان سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر بیلے والوں سے بھی مذاکرات کر لیں آئیں بردستان والوں کے مذاکرات چلیں وہ ازادی مانگ رہے ہیں ممکن ہے جب مذاکرات شروع کریں کوئی نہیں جب ممکن ہے وہ ازادی آج ازادی مانگ رہے ہیں جب آپ مذاکرات شروع کریں وہ ازادی سے دورا پیچھے اٹھیں خواہ وہ پھر سکر میں ہو خواہ وہ نواب شاہ میں ہو خواہ وہ لاہور میں ہو خواہ وہ پنڈی میں ہو خواہ وہ کہیں ہو یہ کیا روئی آپ اہلا کرنا چاہتے ہو آئین میں مسئلہ فراد کا تذکرہ نہیں ہے کہا گیا ہے کوئی فوج بنائے گا پرائیوٹ آرمی بنائے گا اس کو سزا دی جائے گی سوال تو وہ ہلکا بھی کر رہے جو کہ آئین پہ بہرحال متفق نہیں ہے اس پہ بات کریں گے لیکن فرحال ایک بریک لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پروگرام میرے مطابق بریک سواب سی پیجی افتخار صاحب اس حلکے کو کیا کہیں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو آئین پہ بھی متفق نہیں ہیں کہ یہ آئین شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی محمود صاحب کو مانتے ہیں عالم قلام غوث اداروی کو عالم مانتے ہیں شامل دنانی کو عالم مانتے ہیں حیصل غفور کو اس کا عبر سمجھتے تھے کہ ان کو شریعت کا پتہ یا نہیں پتہ یہ نہ کریں ایسا جان مجھ کے کر رہے ہیں ان کو سب اچھا علم ہے کہ وہ تمام لوگ ہیں جو جید تھے جن کو ایک ایتھورٹی حاصل ہے ان معاملات کے اوپر وہ اس آئین کے بنانے والوں میں شامل ہیں اور اگر آپ اس کو غلط کریں اس کو غلط دوبارہ نہیں بنے گا میں ایک بات بتا دوں یہ ایک ایسا کنسنسس ڈاکومنٹ ہے کہ دوبارہ نہیں بنے گا غالباً سادش یہ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ اس کا آئین بھی ڈسپیوٹڈ کر دو اور اس کے تمام معاملات کو ڈسپیوٹڈ کر دو تمام صوبوں کو ڈسپیوٹڈ کر دو صوبوں کے اختیارات کو ڈسپیوٹڈ کر دو فرقوں کے اختیارات کو ڈسپیوٹڈ کر دو اتنا کنفیجن پھڑا اس ملک میں انارکی آ جائے انارکی کے اندر یہ ملک بہت کمزور ہو جائے گا اور پھر لوگ سوال پوچھیں گے کہ جناب یہ اس ملک میں انارکی ہو گی ہے تو ان کے بم کو کس نے محفوظ رکھنا ہے ان کے بم کو کس نے تحفظ دینا ہے جب آپ ایسی باتیں کریں کہ فوج جو ہے اس کی صلاحیت چالیس فیصد ہے اپنے مخالفین سے لڑنے کی تو لوگ پر سوال نہیں کریں گے تو بھائی وہ بم کا حفاظت کون کہے گا لوگ مامے مند کے آ جائیں گے اوہو ٹھہرئے ٹھہرئے اس بم کے محفظ ہم بنتے ہیں کیونکہ آپ تو بالکل نلائک لوگ ہیں آپ کی تو صلاحیت نہیں ہیں تو جناب یہ معاملہ بہت دور کر جائے گا تھوڑی سی اکل استعمال کریں اور تھوڑی سی قوت استعمال کریں ایک تھوڑا سا کیلی جو کہ برا وقت سمجھ لیں آج کل ہماری ہی صحافت پر بھی اچھا ہے ہم سارا باسی صاحب نے قبر بھی دی کہ ہم تو جو بات بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹیپ ہو رہی ہوتی ہے کیا کہنا سائیں گے ٹیپ ہو رہی ہوتی ہے ٹیلی فون کرو تو اس کو سنتے ہیں اب میرے جیسے آدمی کو کچھ نہ کچھ تو تلق آپ کے ہوتے ہی ہیں نا دوسری جو جنس ہوتی ہے اس کے ساتھ بڑا متعاد مجھے اپنی جو پرانی بوئی خواتین ہیں جن سے میرا واسطہ ہے تلق ہے جو میری ہم عمر ہیں میں جب ان سے بھی بات کر رہا ہوں تو بڑا متعاد رہتا ہوں کہ کسی لفظ کا کوئی ایسا مطلب نہ نکال لیا جائے جو کل میرے خلاف پیش ہو کہ یا تم تو ایاش و بدماش آدمی ہو اور ایاش و بدماش آدمی اس قسم کی گفتگو کرتے ہو تو میں تو ان کو بھی وان کرتا ہوں اپنے جو میری کلیگز نے پرانے کے بھی مطاعت ہوگے گفتگو کرنا یہ گفتگو تمہارے خلاف پیش بی کے جاستی ہے افسوسناک ہے جن لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے چاہیے جن کو صدا دینے چاہیے جن کو پکڑنا چاہیے جن کی نشانتی لازمی ہے ضروری ہے اس پہ توجہ نہیں ہے تو وہ جو تمہارے پہ میرے پہ سیاستانوں پر یہ کہاں یہ کیا بات کر رہے ہیں اور بھائی ہم جو باتیں کر رہے ہیں تمہارے سامنے ہیں ان لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر کے سنو اور ڈھونڈو کہاں سے کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں اور آگے جاؤ تاکہ ان لوگوں کو ہم سزا دے سکے اور ریاست کو بچا سکے یہ میرے تمہارے ٹیپ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں سنا ہے کہ ٹیپ کر کے سنا رہے ہیں پرمیسٹر کو یہ آدمی آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ہی کا دوست آپ کو برا کہہ رہے ہیں اور ان کو لڑوار ہیں کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا اور جب صحافی حضرات جو کہ ایک طرح سے پیٹی بھائی ہیں خاص کر آپ کے پیشے سوا بستہ ہیں وہ ہی ایسے کام کر رہے تو آپ کو تو زیادہ دکھ ہوتا ہو نہیں ملکہ میں تو بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی صحافی کسی یہ ٹیلی فون ٹیپ کرے گا اور اگر ایسا کرتا ہے ہم سوڑی وہ اچھا کام نہیں کر رہا اسی نون پروفیشنل اپروچ یہ مناسب اپروچ نہیں ہے اسی کے بناگے اوپر ایک بہت بڑے آدارے کو نقصان ہوا ہے پیشلے دنوں برطانیہ میں اسی قسم کے حققتوں کے بنا پر ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرے ہیں نو امترکان صاحب اگلی ایشو پہ آتے ہیں پنجاب کی جیلوں میں رشوت لے کے کال ادم تنظیموں کے جو قیدی ہیں ہم کو تعاون فراہم کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ آٹھ سو تیس افسران کے ملابس ہونے کی خبر ہے آئیشہ دیکھیں ہم نے پیشے تو بھی ایر بات کی تھی جیلوں کے حوالے سے تو مجھے بعد میں جہاں موبائل فون کا ذکر لی ہے ہاں ایک آلاف صاحب نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ذرا خیال لکھا کریں اور ذرا مناسب روئیہ اختیار کیے کریں آپ بڑا گریسے ہو جاتے ہیں ہمارے بھی مسائل ہیں مشکلات ہیں میں نے کہا ہم نے ایسے کوئی بات نہیں کی ہم نے تو کہا کہ آپ کا جیل منویل ہے آپ جیل منویل کے مطابق چلیں اگر جیل منویل کے مطابق چلیں گے تو نہ مسائل آپ کے لیے پیدا ہوں گے نہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ مسائل کی نویت کیا ہے اگر آپ نے کسی کو گرفتار کیا ابھی ہم یہ فون ٹیپ کرنے کی بات کر رہے ہیں فون ٹیپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عزائم و میرے عزائم کا پتہ لگے بھائی جن لوگوں کے عزائم کا پتہ لگنا ہے ان کو تو آپ نے جیلوں میں بھی جے دیئے ہیں ٹیلی فون تو آپ ان سے نفتیں پھر اب ایک جیمر نہیں لگ سکتا یعنی ایک وی آئی پی کے روٹ پر جیمر وی آئی پی کے روٹ پر جیمر لگ سکتے ہیں جو جیلیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کے پاس خطرناک مجرم ہیں آپ جیمر کیوں نہیں لگا سکتے کہ اس دھندے اس دھندے کو بند کریں نا تنخواں پر گزارہ کرو نا رزق کے حلال کماؤ اگر بات کرتا تو پھر تنخواں پر گزارہ کرنا سیکھو اگر نہیں یہ نوکری کرنی اور اگر اس نوکری سے گزارہ نہیں ہوتا یہ نوکری چھوڑ دو کسی اور کو آنے دو یہ عجیر پر بھی یہ ہے کہ نوکری بھی یہی کرنی ہے جیسے اور مال بھی کمانا ہے اور نوکری بھی نہیں چھوڑنی ہے یہ روئی ہے غلط ہے بریک سے واپسے بھی افتخار سب ذکر کریں گے خیبر پختون خاکا جہاں پر تحریک انصاف نے گرین کے پی کے موہم کا اعلان کیا ہے دوسرے صوبوں میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی اچھی موہم ہے کہ گرین ری جو ہے اس کے حوالے سے موہم شروع کی جائے پیر بھی کرنی چاہیے باقیوں کو بھی آپ ممبر بھی ہیں اس کمیٹی کے یہاں پر جیسے پلانٹ ایٹری آج میں آپ کو سلوگن دے رہا ہوں اس مہینے میں فروی کے مہینے میں درخت لگاؤ موسمیں بہار آنے والی ہے اور درخت لگاؤ گے تو وہ اگلے مہینے پھوپ جائیں گے درختوں کے ہمیں ضرورت ہے ہماری کلائیمٹ میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم درخت بہت بہت سر کاٹنے ہیں اور خیبر پختون خواہ میں مافیا نے ٹمبر مافیا نے درختوں کو تباہ کر دیا ارب پتی وہ لوگ بن گئے ارب پتی وہ لوگ بن گئے درختوں کو کٹ کٹ کے دس درختوں کے کٹنے کی جائزت دی تو دس ہزار درخت کٹے گئے اور اس پورا ایک مافیا ہے درخت کٹتا ہے وہ پھر ٹرک میں لادا جاتا ہے پھر اس ٹرک کو چیک پوست نام نہا چیک پوست نے بنی ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے اپنا جنگل کے لکڑی لیکن وہ چیک پوستوں کو پیسے دے کے وہ چلا جاتا ہے پھر افسروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں آپ کچھ افسروں کے گھر دیکھیں گے کہ پورے کے پورے گھر میں اندر وڈ پینلنگ ہوئی اور بہترین وڈ لگی ہوئی ہے پینلنگ کے طور پر تو انہوں نے تباہ کیا ہے ٹمبر مافیا نے میں خوشگوار تبدیلی دیکھتا ہوں کہ امران نے اس میں انٹریسٹ لیا امران کا پر اپنے انٹریسٹ ہے امران خود جاتا ہے نورڈن ایریہ کے اندر پہاڑوں پر جاتا ہے چوٹنیوں پہ جاتا ہے اس کا شوق ہے اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بائیس فیصد تک اگر وہ جنگلات کو بھا جاتی ہیں بہت بڑی اچیبنٹ ہوگی دوسری اس نے بات کہا کہ تیس ہزار اکر سلانہ اضافہ کرنے وہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کے پی کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پروگریسیف کام ہو رہے ہیں جیسے ہم نے انصاف مہم بھی دیکھی انصاف مہم بھی دیکھی تو تمہیں چھ سات مہینے میں انصاف مل جائے یہ نہیں کہ تم بھاگ جاؤ اور تم کو چھوڑو میں پیروین ہی نہیں کرتی ایک تھپڑ پڑھنا تھا پڑھ گیا میں تھپڑ کی خاطر سارا دن دلالتوں میں سارے مہینے اور سارے ساروں تھپڑ نہیں کھا سکتی نا بہر نظریک انصاف کر پتہ یہ لوگ طالبان کیا بھیجتے ہیں کہ ہم سستہ انصاف دیتے ہیں اور لوگوں نے ان کے سنارے کو خریدا سواد میں جو ان کی پاپولیریٹی ہوئی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے یہ بہت جلد انصاف کرتے ہیں تو اگر انصاف کی بات ہے انصاف تو وہ جلد ہو ہم اس کی بات کر رہے ہیں پاک ستھوٹی بنائی جاری ہے تفریح پاک بنائی جاری ہے اور اس سے کہا ایک اچھا ماحول دیکھنے کو ملے گا ہم پنجاب میں بھی کر رہے ہیں ہم پنجاب میں بھی جتنے بھی ہمارے وائل دیکھ پاک ہیں ہم ان کو امپروف کر رہے ہیں نہیں درخت لگائیں لیکن لوگوں کا اتنا مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ رسپونس اچھا ہوتا ہے حالانکہ اگر ہم پنجاب میں چاہیں تو ہر دو دفعہ سال میں لگتے ہیں درخت یہ کبھی آئے گا ایک موسمہ بسات میں آئے گا تو کم از کم پانچ دس کروڑ درخت لگ سکتے ہیں ہر سال صرف پنجاب میں بڑا پوزیٹیو ہے یہ گرین گروتھ جو کونسیپٹس کا ہم کوشش کریں گے کہ پنجاب کی عوام بھی فالو کریں تو آپ کہہ رہے ہیں بلاول بٹو صاحب نے بھی ایک بات کی ہے پنجاب لاہور کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ناراض کارکنوں کو منائیں پھر میں لاہور تشریف لاؤں گا ٹھیک کہتے ہیں بلاول ٹھیک کہتے ہیں کہ مناؤں کس کو منائیں گے وہ بڑے کارکن تو میں آپ کے سامنے بیٹھوں میری عمر کے ہیں وہ تو گئے اب اور ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ کوئی کنونس نظر نہیں آتے بلاول زانتے بھی نہیں ہوں گے نہیں وہ زیادہ کنونسی نہیں نظر آتے پیپلز پارٹی کی جو افسوس نہ کارکنگی ہے اس شہر میں لاہور کے اندر جو ووٹ اس نے زفاہ لیے ہیں پہلے بلاول صاحب اس کی تو تحقیق کروائیں اس کا انیلیسز کریں اس کے اوپر تو کچھ پیسے لگا کے کام کر کے دیکھیں کہ ان حلقوں میں کتنے ووٹ ملتے تھے اب کتنے ووٹ ملے ہیں اور اس گروت اس میں جو ڈراب ہوا ہے ان کی جو ریزنز کیا ہیں جب تک بلاول ان ریزنز کو عملی طور پر نہیں سمجھے گا آپ کو منانے یا مجھے منانے سے فرق نہیں پڑتا اور یاد رکھو کہ پاکستان پیپلز پارٹی چند افراد کا نام نہیں تھی اور اسی لیے تباہ ہوئی کہ آپ نے اس کو چند افراد کا نام منا دیا کوئی پولیٹکل پارٹی بھی افراد پر چلی جائے گی وہ تباہ ہو جائے گی اگر وہ پولیٹکل پارٹی محلے میں رہے گی گلی میں رہے گی لوگوں سے رابطہ رہے گا گاؤں میں دیہات میں وہ زندہ رہے گی بلاول کو اس میں سوچنا چاہیے کہ پہلے تو ہے پنجاب میں شکست کی وجوہات کیا ہیں اس پہ انیلیسز کرو یہ نہیں کہ چند لوگوں کو منا رہی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نے جو نام اخبار میں پڑے ہیں ان کو منا رہے ہیں سب کوئی فرق نہیں پڑے گا تھرڈ جنریشن is there تیسری جنریشن آگی جو ضرفکار علی بھٹو کی تیرلیڈوں کو نہیں جانتی ان کی تقریروں کو نہیں جانتی اس کے رول کو نہیں جانتی ان کا کام ہے جو جنریشن جس کو یہ جا کے پخاطب کرنا چاہتے ہیں اس کو پتائیں ضرفکار علی بھٹو کون تھا کس بکسے کے لیے کھڑا ہوا کیوں پھانسی چڑھا وہ کیا کہتا تھا کن ایشوز پر بات کرتا تھا کیا حل بتاتا تھا پاکستان کے مسائل کا اس کی والدہ کیا بتاتی تھی اس کو یہ محنت کرنی پڑے گی افراد کو ادھر سے ادھر کرنے سے فرق نہیں پڑے گی اتخار صاحب سرکاری سکولہ پھر کہیں گے کہ اچھی خبر کوئی نہیں تمہارا ایک سیکنڈ رہو ایک بات میں آج کی پرگرام سے بہت فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں ہم بہت کہتے ہیں بری 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 بات یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انٹرونشن کی ہے کہ تحفظ سارف کونسر بنائی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم سارفین کے لیے ایک کونسر بنا رہے ہیں اگر آپ کو اچھی چیز نہیں ملتی جو کھانے کی ضرورتی ہیں زیادہ المعد ہے جیلی چیزیں بکری ہیں تو آپ ہمیں بتائیں اس میں ایک شرط ہے کہ اگر کسی نے ریٹ لسٹ نہیں آویزہ کی ہوئی اس کے بارے میں بھی شکایت کرے اور خریدداری پر رسید اگر نہیں زیرا اس کی بھی شکایت کرے یہ بات یاد رکھو کہ خریدداری پر رسید دینا ایک جرم ہے اب عوام کو چاہیے کہ یہ جو اتنے سارے ٹیلی فون نمبر دیا ہوئے اس اشتہار کے اندر جا ان کو رسید نہیں ملتی ہے وہ ٹیلی فون پر ان نمبر پر اطلاع کریں جب رسید ملے گی تو ڈاکومنٹیشن شروع ہوگی جب ڈاکومنٹیشن شروع ہوگی تو ٹیکس بھی زیادہ ہوگا آپ لاکھوں روپے کی چیز لیتے ہیں آپ کو رسید دیگی نہیں آتی تو رسید لازمی ہے اور قانون کہتا ہے کہ رسید دو اور پھر صارف ادارت بھی موجود ہے اور صارف ادارت بھی وجود ہے لیکن پہلے آپ کو تو لڑنا پڑے گا دکاندار سے کہاں رسید دو اور اس کو کمپلین ہو سکتی ہے تو اگر رسید نہیں دی رہا تو آپ کمپلین کریں اور ہر پاکستانی جو سن رہا ہے خاص طور پر پنجاب میں رہنے والا اگر یہ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کمپلین خود ہے یہ کمپلین ہے اس بدونوانی کے خلاف کمپلین ہے جس کا ہم سارے کے سارے شکار ہوتے جا رہے ہیں اور معاشرہ بالکل پا رہا ہوتے جا رہا ہے کوئی ٹیکس نہیں دینا کوئی چیز نہیں کرنی صرف حق جتانا ہے اپنے جو فرض و ادا نہیں کرنا اگر دس ہزار کھون جاتے ہیں بیس ہزار کھون جاتے ہیں تیس ہزار کھون جاتے ہیں لوگوں کو اور میٹ میں کے آدمیوں کو بھی ساتھ ہوگا کہیں گے کہ فیڈبیک سے ہمیں اپ ڈیٹ کرتا رہی ہے مم ایڈ جو ڈوٹ ٹی وی پر اپنا بہت پیار رکھئے خدا حافظ